ہیلو پرینٹس بیلکم ٹو اوینا نیکنگ آج دیکھئے میں آپ کے لئے کوئی پیٹن لے کر آئی ہوں بلکہ یہ پیارا سا ٹیبل میٹ لے کر آئی ہوں اسے آپ ٹیبل میٹ کر سکتے ہیں پائیدان کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے چیر کے لئے بنا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو بنائیں بہت سندر لگتا ہے یہ اور دیکھیں یہاں پر اسے میں نے پرانے بھول میں بنایا ہے یعنی کہ جو بھی کوئی ہمارے پاس پرانا سویٹر ہوتا ہے اس کو ہم دوبارہ سے اس کا reuse کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس دو پرانے سویٹر تھے انہیں میں نے ایسے ان کو دوبارہ سے اس کا دیکھیں استعمال کیا ہے آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں آپ نئے ان سے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی پرانی بھول ہے آپ اس کو پائیدان کو بنا سکتے ہیں یہ میں نے ٹیبل کے لئے بنایا ہے آپ اسے کسی بھی طریقہ سے use کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اس کو بنانا بہت ہی سندر لگتا ہے اسے آپ ایک کلر میں بنا سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے یہاں پر تین کلر میں بنایا ہے اسے آپ تین کلر میں بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے دو کلر میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اسی طریقے یا پھر جیسے بھی آپ کے پاس بھول ہوتی ہے آپ اس طریقے سے اس بول کا استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے جو اس میں بول لی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے کہ میں نے بول یہ میرے پاس ایک سویٹر تھا جسے میں نے ادھیڑ کر اس کے بول کا یوز کیا ہے دیکھیں ایک یہ والی بول لی ہے میں نے اس میں اور ایک یہ والی بول لی ہے ایک یہ تین کلر میں نے اس میں دیکھیں تینوں کلر یہ میرے پاس پرانے سویٹر کے بول ہے میرے پاس اس کا استعمال کیا ہے میں نے تو آپ چاہیں تو آپ کیسے بھی بنا سکتے ہیں تو چلیئے اس کو بنانا سیکھیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کے لیے 24 سٹیچز لیا ہے یعنی کہ 24 بندے ہیں آپ دیکھیں یہ ہماری پہلی سلائی ہے پوری سلائی کو ہم دیکھیں الٹا بھولیں گے پوری سلائی ہم الٹی بھولیں گے یہ دیکھیں پوری سلائی ہم نے یہاں تک الٹی بنی ایک بندہ جو لاسٹ کا ہے اسے ہم سیدھا بھولیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آ جاتے ہیں الٹی سلائی میں تو اب ہم یہاں سے دیکھیں دوسرا کلر اس میں ایٹ کریں گے کلر کو ہم ہمیشہ رانگ سائٹ سے ایٹ کریں گے اور ہماری جو بھی سلائی بنی جائیں گے اس میں الٹی الٹی ہی بنی جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں جب ہم اس کلر کو چینج کریں گے تو یہاں پر ہم ایک بندہ بھی بڑھائیں گے تو دیکھیں بندہ ہم کیسے بڑھائیں گے یہ دیکھیں ایسے اس بندے کو نیڈر اور اس کو ایسے نیڈر پر ایسے نکال کر لائیں گے تو یہ ہمارا دیکھیں ایک بندہ بڑھ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں اب پوری سلائی ہم الٹی بنیں گے تو یہ سیکنڈ کلر ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے اور اس سے ہمیں سلائی اُلٹی بننی ہے یہاں پر ہم دو دو سلائی بنائیں گے ایک کلر سے دھیان سے دیکھیں گے یہ دیکھیں اب یہ لاسٹ کے دو پندے ہم یہ چھوڑ دیں گے اور ایسے ہی نیڈل کو یہاں سے پلٹ دیں گے دیکھیں ایسے ہی ٹرن کر لیں گے ان دو پندوں کو چھوڑتے ہوئے اور یہاں سے باقی سارے پندے ہم اُلٹے بن لیں گے اور ایسے ہی نیڈل کو چھوڑتے ہوئے بلیں گے تو دیکھیں سلائی کمپلیٹ ہو گئی آ جاتے ہیں اُلٹی سلائی میں اب ہم یہاں سے دیکھیں پھر سے پسٹ کلر سے بنیں گے اور دھیان سے دیکھیں گا جب ہم یہاں پندہ بنیں گے تو دیکھیں دھاگے کو ایسے نیڈل پر لے کر آئیں گے اور اس طریق سے بنیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا ایک پندہ بڑھ جاتا ہے پندے کو ہمیں ایسے ہی بڑھانا ہی یہاں پر پھر سے دیکھیں اس لائے اونٹی بنیں گے یہ دیکھیں اب پھر سے ہم یہاں پر دیکھیں دو نیلے والے بندے چھوڑ دیں گے یعنی کہ اب ہمارے پاس یہاں پر چار بندے رہ گئے سلائے کو ایسے ہی ٹرن کر لیں گے یہاں سے دیکھیں آپ دیکھیں پھر سے ہم پوری سلائے اونٹی بنیں گے آپ دیکھیں سیدھا بنیں گے تو ہم اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں بار بار ایسے ہی بنتے جائیں گے اور یہاں پر پھندوں کو دو دو ہر بار ایک پھندہ ادھر بڑھاتے جائیں گے اور یہاں پر دو دو پھندے چھوڑتے جائیں گے تو اسی طرح سے دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پر ہمیں دیکھیں کتنی لائنز بنانی ہیں یہ تو ہم نے فرسٹ روسے سٹارٹ کیا تھا یہاں سے اور یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ روز بنائی ہیں ہم نے پرڑ وائز یہاں پر یعنی کہ ایک اک کلر سے چھے ہماری یہ بلو کلر کیا گئی ہیں یہاں پر دیکھیں اور چھے ہماری یہ ملٹی کلر کی جو ہم نے یہ ملٹی شیڈ استعمال کیا ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پر پرڑ وائز بارہ روز ہیں یعنی کہ چوبیس سلائی یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اسی طریقہ سے ہم دو دو پندے ادھر کم کرتے جائیں گے دیکھیں اس طریقہ سے تو یہ کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ پتی دیکھیں جو ہاف پتی ہے وہ کمپلیٹ کر لیے دو دو پندوں کو ہم ادھر کم کرتے گئے ہیں اور ہم نے یہاں پر دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو دکھائیں تھی بارہ پرڑ وائز ہمارے روز آ گئی ہیں یہاں پر دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں اسی طریقہ سے کم کرتے کرتے ہمارے پاس یہ پندے رہ گئے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھیں جو اکک کر کے پندے بڑھائے تھے وہ یہاں پر گیارہ پندے بڑھائیں ہیں دیکھیں یہاں سے ہم نے پندہ بڑھانا شروع کیا تھا ہے جو ہمارے بلو والی لائن نظر آ رہی ہیں یہاں سے تو ایک دو تین چار پانچ ساتھ آٹھ نو دس گیارہ گیارہ پندے ہم نے بڑھا لیے اب ہم پندوں کو گھٹائیں گے تو پہلے ہم ایک سلائی دیکھیں اب ہم اس میں تیسرا کلر یہاں پر ہم نے اٹیچ کیا ہے اب ہم اس سے دیکھیں بڑھائیں گے اس والی سلائی میں ہم پندوں کو نہیں بڑھائیں گے سیپ سمپل یہ والی سلائی بڑھ لیں گے جہاں تک بھی ہمارے بلو پندے نظر آ رہے ہیں دیکھیں دھیان سے دیکھیں اور دیکھیں ہر تین پندے کے بعد اب دھیان سے دیکھیں ہم یہاں پر دیکھیں اس طریقہ سے ان دھاگوں کو اپنے ساتھ دے کر جائیں گے کیونکہ ہمیں یہ دھاگی پھر سے اوپر اگلی پتی میں چاہیے ہیں تم یہاں ہر تین پندے کے بعد ان دھاگوں کو کری کرتے رہیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ والے جتنے بھی بلو پندے نظر آ رہے ہیں یہ سارے ہم اس کلر سے بلنیں گے سلائی کو ایسے ہی ٹرن کر لیں گے دیکھیں اب دیکھیں دیان سے دیکھے گا یہ پوری سلائی ہم اُلٹی بلنیں گے ٹرپ لاسٹ کا پھندہ ہمیں سیدھا بلنا ہوتا ہے تاکہ ہماری کناری اچھے سے آئے تو یہ لاسٹ کا پھندہ اسے سیدھا بلنیں گے یہ دیکھیں ایسے اب آ جاتے ہیں اُلٹی سلائی میں اب دیکھیں یہاں سے پھندوں کو ہم ٹکریز کریں گے یعنی کہ اب گھٹانا شروع کریں گے تو یہاں پر دیکھیں جو فرس دو پھندے ہیں دیکھیں دیان سے دیکھے گا انہیں ہم دو کا ایک کر دیں گے آپ دیکھیں یہ ہمارے ٹوٹل دیکھیں تین فندے بننے کے بعد اب پھر سے ہم یہ دھاگوں کو ایسے ٹوٹ کر لیں گے اس طریقہ سے دیکھیں اب یہ فندے اُلٹے بنیں گے اب یہاں پر دھیان سے دیکھیں گے ہر بار ہمیں ان دو فندوں کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو لائٹ کلر کا دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ پندہ نظر آ رہا ہے اسے ہم یہاں سے اٹھائیں گے کیونکہ ہمیں اس کیپ کو بھڑنا ہے اگر ہم ایسے ہی بن لیں گے تو یہاں پر ہمارا ہول آ جائے گا تو یہاں پر ہم اس کو دیکھیں جو بھی کلر کا یہاں پر دھاگا ہے وہی کلر کا یہاں پر فندہ اٹھا لیں گے اور ان دو فندوں کو ایک کر دیں گے اور یہ والا فندہ بھی بن لیں گے دیکھیں ایسے اب پھر سر سلائی کو یہاں سے ٹرن کر لیں گے اُلٹے بھندے بھنیں گے لاسٹ کا فندہ سیدھا بھنیں گے یہ دیکھیں اب اُلٹی سلائی میں پیر سے دیکھیں دو فندوں کا دیکھیں یہاں پر ایک کریں گے دو فندے اور بننے کے بعد انہیں دھاگوں کو دیکھیں ٹویسٹ کریں گے ایسے یہ دیکھیں ایسے یہ فندے اُلٹے بھنیں گے اب دیکھیں یہ والے فندے دو ہمیں بلو لینے ہیں تو یہاں سے ہم بلو ہی فندہ اُٹھائیں گے دیکھیں اور دو فندوں کا ایک کر دیں گے یہ والے فندہ بھنیں گے اب سلائی کو یہاں سے ٹرن کر لیں گے تو یہ فندے اُلٹے بھنتے جائیں گے جب تک کہ ہمار پاس داسٹ کا ایک فندہ نہیں بچ جاتا یہ دیکھیں اب پھر سے ایک بار اور دیکھ لیجئے پھر میں آپ کو پتی پوری کر کے دکھاؤں گے تو یہاں پر دیکھیں دو فندوں کا ایک کریں گے دو فندے اور بھنیں گے دھاگوں کو یہاں پر یہ دونوں دھاگی جو ہمارے آ رہے ہیں انہیں ٹویسٹ کریں گے اب دیکھیں فندے اُلٹے بھنیں گے اب دیکھیں یہ دو فندے ہمیں بھننے ہیں تو یہاں سے دیکھیں اسی کلر کا یہ فندہ اٹھائیں گے یہاں سے اور یہ دو کا ایک کر دیں گے ایک فندہ اور بھن لیں گے نیڈل کو یہاں سے ٹرن کر لیں گے دیکھیں تو اسی طرح فندے ہم بار بار دیکھیں یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے اور یہاں دو فندوں کو ہم اپنے ساتھ لیتے جائیں گے تو جب تک کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ پورے فندے کمپلیٹ نہیں ہو جاتے یعنی اس کلر کے نہیں آ جاتے تب تک ہم انہیں ایسے ہی بنائیں گے تو یہ پورے کر لیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں اس طرح فندے سے ہماری پتی کمپلیٹ ہو گئی ایسے فندوں کو یہاں پر ہم دو دو فندوں کو لیتے گے اور یہاں سے ہم نے فندوں کو ڈیکریز کیا تو یہاں پر ٹوٹر ہمارے پاس دیکھیں وہی 24 فندے آ گیا ہیں اب یہاں سے دیکھیں جب ہم اگڑی پتی سٹارٹ کریں گے تو کیا کریں گے دیکھیں دھیان سے دیکھیں اور دیکھیں دھاؤں کو میں نے ایسے ٹویسٹ کیا تو یہ یہاں سے ہمارے پاس بہت سپائی سے آ جاتے ہیں آپ چاہے ہیں تو دھاؤں کٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں ہمیشہ ایسے ہی بناتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں دھیان سے دیکھیں گے اب ہم یہ والا کلر وہی جس سے ہم نے اپنی پتی کو سٹارٹ کیا تھا دیکھیں یہ والا کلر دیکھ کر آئیں گے دھیان سے دیکھیں گے دیکھیں ایسے اور یہ والی سلائی میں ہم نہ فندوں کو گھٹائیں گے نہ بڑھائیں گے یہ والی سلائی ہم پوری دیکھیں اٹھی بھونتے ہوئے جب ہم کلر چینج کریں گے پوری سیمپل بھنیں گے اور دھاگوں کو ایسے یہاں پر دیکھیں ٹویسٹ کر لیں گے تو پوری سلائی ہم ایسی کلر سے اونٹی بھنیں گے پوری سلائی ہم اٹھا بنتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں سلائی کمپلیٹ ہو گئے آ جاتے ہیں سیدھی سلائی میں تو یہاں پر دیکھیں یہ بھائی سلائی بھی ہم پوری اونٹی بھنیں گے یہاں پر دیکھیں پوری سلائی بھٹی بھنیں گے بس لاسٹ کا پندہ یہ ہم سیدھا بھنیں گے دیکھیں یہ پندہ ہم نے سیدھا یہ سلائیہ سے کمپلیٹ کر لیں آپ دیکھیں اب ہم پندوں کو بڑھانا شروع کریں گے اور کلر بھی چینج کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ بھائی کلر لے کر آئیں گے اور پھر سے وہ ہی دیکھیں ایسے نیڈل پر پل دیتے ہوئے دیکھیں ایسے کر سکتے ہیں آپ یا ایسے اور اس پندے کو ایسے بنیں گے ہم دیکھیں اسے تھوڑا سا ٹائٹ کر لیتے ہیں اور یہ پندہ ہمارا بڑھ گیا اب پھر سے دیکھیں ٹوٹل ہم نے یہاں پر دیکھیں چائے چار بندی یا تین بندی کے بعد ہم دھاگے کو یہ والا جو ہمارا یہ والا دھاگہ ہے اس کو ہم اوپر لے کر جانا ہے تو اس کو ٹویسٹ کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پر یہ سلائی ہم اُلٹی گنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اب وہی دو پندے ہم یہاں چھوڑتے ہوئے نیڈل کو یہاں سے ٹرن کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اور اس سلائی کو بھی اُلٹا بنیں گے تو یعنی کہ ہماری یہ سیکنڈ پتی اسٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ سلائی بھی دیکھیں ہم اُلٹی ہی بنیں گے تو یعنی کہ ٹوٹل ہمیں سارے سلائیاں اُلٹی ہی بننی ہیں یہ لاسٹ کا پندہ سیدھا بنیں گے تو دیکھیں اسی طریقے سے ہم پتیاں بناتے جائیں گے جیسے یہ والی بنای تھی ایسے یہ والی بناتے جائیں گے اور ہمیں یہ 8 پتیاں بنانی ہیں تو میں آپ کو جو میں نے آپ کو کمپلیٹ کر لیا ہے وہ دکھاتی ہوں دیکھیں یہ یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ 8 پتیاں بنائی ہیں اس میں دیکھیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات اور آٹھ آپ دیکھیں ہم میں آپ کو اس کو سینہ سکھاؤں گی آپ دیکھیں جب ہم نے یہ لاسٹ والی لائن پوری کی تو یہاں پر اسے بند کر دیا اور دھاگے کو ہم نے یہی پر لمبا چھوڑ دیا ہے آپ دیکھیں آپ ہم کس طریقے سے اس کے سلائی کریں گے دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا پہلے ہم یہاں پر دیکھیں ایسے یہ والا حصہ اس میں ایسے ہم دیکھیں نیڈل کو ایسے ڈالتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دھوری پر دیکھیں اس طرح سے ایسے جیسے ہم کچھا ٹانکہ ڈالتے ہیں سلائی میں ایسے ہمیں یہاں پر پورے گھیرے میں اسی طرح سے ٹانکے ڈالنے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے اب ہم اس کو ایسے کھینج دیں گے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے کھینج دیں گے اور اس کو یہاں پر ایسے پکا کر دیں گے کھینجنے کے بعد ایک دو بار ہم یہاں پر ایسے پکا کر دیں گے دیکھیں ایسے اب ہم یہاں سے یہ پتی کی سلائی کریں گے تو اس کے لئے دیکھیں یہاں سے ہم اس طریقے سے ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے لیتے ہوئے بہت سپائی کے ساتھ ہمیں اسے سینہ ہیں دیکھیں تاکہ ہمیں یہاں پر یہ جوائنٹ پتانا چلے اس طریقے سے دیکھیں ایسے ایک زنجیرہ ادھر سے لیتے جائیں گے اور ایک ادھر سے اور ہم اسی طریقے سے اس کی سلائی کریں گے دیکھیں ایسے ہی کرتے ہو ہم اسے پورا سل لیں گے اس پتی کو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اسے سل دیا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہم نے کچھا ٹاکہ ڈالا دا اس میں تو یہ ایسے آگیا ہے اب چاہیں تو آپ اس پر کوئی کروشی کا فلاور لگا سکتے ہیں کوئی بٹن لگا سکتے ہیں نہ بھی لگائیں تو یہ ایسے بھی اچھا لگتا ہے اور اب آپ اسے کسی بھی ٹیبل پر آرام سے دیکھیں اسے بچھا دیجئے یا پھر آپ اس کا کچھ بھی آپ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اور پائیدان بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی سندر بن کر آتا ہے یہ تو پرینڈز کیسا لگا آپ کو میرا یہ پروجیکٹ اگر پسند آتا ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آنگی پھر اسے ایک نئے ڈیزائن ایک نئے پیٹرن کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تینک یو